وہ ایک عظیم لیڈر تھا کیا پھر؟ ایک بہت بڑا سپسالہ ہے اس کے نام کے ساتھ میں کیا لکھوں؟ وہ بہت بڑا مبلغ تھا یا پھر وہ سب سے بڑا مسلمانوں کا علم بردار وہ کون تھا؟ اس کے میں احسانات کو دنوں؟ یا پھر اس کے اس تمام ایک ایک قدم کو گنوں کہ جس نے دنیا کو تبدیل کر کر رکھ دیا یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اب سے کچھ دن پہلے اسرائیل کے وزیر آزم نے کہا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو زندہ نہیں چلایا یعنی کہ ہولوکاسٹ ہٹلر نے نہیں کیا بلکہ اس کی ذمہ داری اس شخص پر آئید ہوتی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہودیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا سربرا یعنی کہ اسرائیل کا وزیر آزم چہونی ریاست کا وزیر آزم کہتا ہے کہ اس شخص نے اس شخص نے ہٹلر سے کہا کہ یہودیوں کو زندہ جلا دو اگر اسے ہندو اگل میں زندہ نہ جلائے گیا تو یہ یورپ چھوڑ کر جروشلم آ جائیں گے یہ اتنا بڑا الزام تھا لیکن کسی کے کام پر جون تک نہ ریں گے اس کے حسنات اگر صرف دیکھیں تو عربوں پر تو ہی ہے مسلمانوں پر تو ہی ہے لیکن پاکستانیوں پر کیا حسنات ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے کہنے پر مولانا محمد علی جہور کو وہ مولانا محمد علی جہور جس نے کہا تھا کہ عدیل انگریز ہندوستان کو آزاد نہیں کرتے ہیں تو میں اس آزاد ریاست میں دفن ہونا چاہوں گا کہ جس پر کسی کا تسلط نہ ہو اور پر جب مولانا محمد علی جہور کا انتقال ہوا تو اسی شخص نے اسی شخص نے بیت المقدس کے اندر اس کی تدقین کو یقینی بنایا یہ وہ شخص ہے کہ جو چار بار پاکستان آیا یہ تحریخ کے ورخ کو دیکھتے ہیں اور ذرا سا سمجھتے ہیں اس شخص کا تعلق میں اس سے پہلے کہ اس کا نام بتاؤں پہلے ذرا سا تعرف ضرور گی اس شخص کا تعلق جروشلم سے کہا جاتا ہے اور خاندانی طور پر اس کا منصب فاشمی طبیلے سے ملتا ہے جانئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیلے سے ملتا ہے ان میں سے صدی کے آخر میں یہ پیادہ ہوا تو بھائیں پلسطین نے تدائی تعلیم حاصل کی اس وقت سلافت عثمانیہ جسے اوٹومن ایمپائر کہا جاتا ہے اپنے جوگن پر تھی آپ نے ان کے جوامے دیکھیں ہوں گے ان کی کتابیں پڑی ہوں گے اتدائی تعلیم ان کے زیدے اثر چلنے والے سکول جی میں حاصل کی اور پھر مصر چلے گئے اس وقت کی سب سے بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹی جامعہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اب انہوں نے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ جنگ عظیم اول یعنی ورل وار پرس ورل وار شروع ہو گئی ہر طرف بیچینی ہی بیچینی ہر طرف جنگ ہی جنگ کا عالم اور اس جنگ کے عالم میں جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تفاصلہ کیا کہ وہ خلافت عثمانیہ کے لیے جنگ میں حصہ لے گا میں نے اسی لئے کہا کہ اسے میں ایک بڑا مبلک کہوں جو بڑا سپس الار کہوں جنگ ختم ہوتی ہے جنگ ختم ہوتی ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ ایک نیا عمر کا شروع ہو گیا ہے ابھی جنگ عظیم اول ختم ہی ہے کلاس اور شام کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے شام میں اس وقت حاشمی خاندان کی حکومت ہوتی ہے یہ اپنی تلواروں کو اپنی کتابوں کو اٹھاتے ہیں اور شام چلے جاتے ہیں زندگی کا مقصد جہاں مسلمان مشکل میں ہیں اس کی مدد پر جب یہ وہاں جاتے ہیں تو جنگ کا حصہ بنتے ہیں جنگ میں شام کو شکست ہو جاتی ہے حاشمی خاندان کی حکومت فتن کر دی جاتی ہے اور پھر وہاں پر فرانس کا قبضہ ہو جاتے ہیں یہ وہاں سے دوبارہ یرشلم آتے ہیں لیکن یرشلم آنے سے پہلے یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں اور عربوں کو ایک ہو کر ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے انیس سو بیس میں یہ یرشلم پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یہودی آبادکاری کا ایک منصوبہ چل رہا ہے اسی یہودی آبادکاری کے منصوبے میں ایک اہم باز سے ہونی کا تصور سامنے آتا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کو مارا جانے لگتا ہے برطانیہ کا رول ہوتا ہے پرانا یرشلم پرانا یرشلم تاریخ چار اپریل سال انیس سو بیس سال انیس سو بیس سال انیس سو بیس نائنٹن ٹوینٹی یرشلم میں ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان حکومت ہوتی ہے برطانہ کی یہ شخص علم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہر ظلم کا حساب لیں گے کہتے ہیں کہ اس وقت اس پرانے یرشلم کے اندر ہونے والے فسادات کے نتیجے نے پانچ یہودی اور چار مسلمان جان سے کردے ہیں اس کے بعد برطانی حکومت یہودیوں کے دباؤں میں آ کر انہیں دس سال کی سزا سنا دیکھیں دس سال کی سزا یہ وہاں سے جا کر فرار ہوتے ہیں اور پھر عام معافی کا اعلام ہو جاتا ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہ اس دن یعنی کہ چار سے سات تاریخ تک افریل تک جو کچھ بھی یرشلم میں فلسطین میں ہوا جن جن کو سزا دی گئے ان کو معافی کا اعلام کرتے ہیں واپس آتے ہیں عراق سے عراق سے واپس آتے ہیں تو برطانی حکومت ان سے کہتی ہے کہ ہم یہودیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے اور ایک ان سے یہ بابا لیتی ہے کہ آپ یہاں پر عرب نیشنلزم یعنی فلسطینیوں کی جدجہد یا مسلمانوں کی جدجہد کو اب کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ یہاں پر مفتی آزم کا عوضہ سنبھالی جائیں یہ شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہرِ چامیہ الہذر کے پڑے ہوئے معروف والدین بوسی طرف مسلمانوں کے لئے ہر وقت علواء مکال کر جن کرنے کے لئے تیار ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے میں مسلمانوں کو یہاں اکھٹا کرتا ہوں مفتی آزم کے طور پر وقت انیس سو بائیس سے لے کر انیس سو چھتیس کا اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے جہونتی آبادکاری کا منصوبہ تیزی سے پروان چھڑنا شروع کرتا ہے انہیں اب یہ مفتی آزم بن چکے ہیں اور مفتی آزم کو یہ خدشہ لاکھ ہوتا ہے کہ برطانیہ ہمارے پیچ میں چھڑا گھوکنے کے لئے سیار بیٹھا ہے اور پھر اہلی فلسطینی انقلابی جد و جہد تاغاز ہوتا ہے سن انیس سو چھتیس میں نائنٹین تھرٹی سیکس تنائنٹین تھرٹی نائن تک چلتا ہے برطانی ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں یہودی ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں کہانی میں ہر جگہ ایک نیا چین ہے جد و جہد جگہ جگہ لما با لما چلتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اس طرح میں جد و جہد ہر سال جد و جہد اور پھر ہوتا یہ کہ انہیں برطانیہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ عراق چلے جاتے ہیں اس طرح ہٹلر کا وجود سامنے آتا ہے ہٹلر سامنے آتا ہے اور پھر ہٹلر اور اٹلی کی حکومت پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ایک طرف ہو کر اسرائی کے وجود کی طرف جا رہی ہوتی ہے یہودیوں کی حمایت کر رہی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں نمٹنے کے لیے جب انہیں لگ جاتا ہے تو وہ رابطہ کرتے ہیں ہٹلر سے اور ہٹلر سے کہتے ہیں کہ پلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی جائے یعنی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی جائے ہٹلر ہٹلر ان سے ملاقات کرتا ہے یہ مسلمانوں کی آزادی چاہتے ہیں صرف مسلمانوں کی آزادی ہٹلر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ اتحادی ایک طرف ہوتے ہیں اور ہٹلر ایک طرف ہوتا ہے اسی لیے اسی لیے پشلے دنوں یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں سال دوہزار تیس میں سو سال پہلے کا یہ قصہ ہے آج سو سال بعد یہودی صدر یہودی ذیرعظم نیتن یہود اسرائیل کا وزیرعظم جو کہتا ہے کہ ہٹلر ہولوکاوس کے ذریعے یہودیوں کو نہیں مارنا چاہتا تھا بلکہ یہی شخص تھے جس نے انہیں کہا ایسا نہیں ہے ایسی کہانی کتابوں میں ضرور ملتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس لیے ملتی ہے کیونکہ جس زمانے میں یہ جیرشنم میں تھے مفقی آزم تھے اس وقت وہاں کے جرمن سفین نے ان سے کئی ملاقاتیں کی لیکن اس ملاقاتوں کا لب و لباب یہ تھا کہ جنات فلسطینیوں کو آزادی دی جائے اور جو سازش چل رہیے فلسطینیوں کو فلسطینیوں کا ملک دیا جائے یہ اسی طرح کا تصور تھا کہ جس طریقے سے ہندوستان تھا برطانی حکومت تھی اور وہاں پر یہودیوں کی آبادکاری ایک منصوبے کے تحت کی جا رہی تھی اور مسلمان آزادی چاہتے تھے اٹلی اور جرمنی نے مکمل سپورٹ کیا اور اس کے بعد جنگ و عظیم ڈاؤن شروع ہو گئی یعنی ورلڈ وار 2 1945 جرمنی کو شکست ہوتی ہے اور یہی سے امین الحاج امین الحسینی کا خواب ٹوٹنے لگتا ہے مگر وہ شخص کوٹا نہیں ہے وہ اپنی جدہ جہت کا باقائدہ آگاز کرتا ہے اب یہ بات بہت واضح طور پر ہو گئی ہوتی ہے کہ برطانیہ بہت کمیور ہو چکا ہے اور یہودیوں کے پیشے اور شہونی طاقتوں کے پیشے امریکہ کا ہاتھ ہے وہ سکھ سپر پاور بند رہتا ہے دوسری طرف وہ اپنی جدہ جہت کا آگاز کرتے ہیں انیس سو اپالیس میں اقوام متحدہ میں کرانداب کے ذریعے دو ریاستی فارمولے کا قیام عمل میں آتا ہے اور اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے اسرائیلی حکومت قائم ہو جاتے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف انیس سو اپالیس میں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور جنگ کا آغاز کرتے ہیں مفتی آزم میں مبلغ آزم میں ایک بار پھر جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں تیبلیت قائم ہوتی ہے یہ غزہ میں مغربی کنارے پر الجہاد المقدس کے نام سے ایک اورنائشن شروع کرتے ہیں اور پھر وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں اپنی حکومت کر لیتے ہیں لیکن اس وقت بہت سارے عرب ممالک امتصاد نہیں دیتے ہیں انیس سو اکیاون مینٹین ففٹی ون نے جب پاکستان کو آزاد ہوئے ابھی تین سال ہوئے تھے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عالمی مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے نائنٹین ففٹی ون الہاج امینہ حسینی تراشی تشریف لاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ جب مولانا محمد علی جہور کی تکتین میں بھی انہوں نے اہم کردار تراشید یہ ان تمام جگہوں پر مسلمانوں کو یججہ کرنے کی جد جہد کو آگے بڑا اس وقت الہاج الامین الحسینی اپنے تمام ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ساتھ اسی وجہ سے جب انیس سو باون میں وہ واپس تراشی آتے ہیں تو ان کا دورہ خصوصی دورہ وزیرستان کا ہوتا ہے جہاں پر محسود اور احمد زئی علماء کرام اور قبائل امین الحسینی کو ایک تحفہ دیتی ہے اور وہ تحفہ ہوتا ہے بھارت کے سپاہیوں سے چھین ہوئی بندوق ان کا کردار ابھی یہاں ختم نہیں ہوتا اور ان کا کردار نائنٹین سکسٹی سیونن میں عیق خان کے دور میں جب ایک اور کانفرنس کا اتمام کیا جاتا ہے تو وہ یہاں اٹھارہ سو پیشیانوے سے لے کر انمیس سو چہفتہ نائنٹین سیونٹی فور میں ان کا انتقال ہوتا ہے اسی سال کی عمر میں ایک ایک لمحہ جد جہد میں گزارتے ہیں علم میں گزارتے ہیں یا تو مفتی آزم کا کردار نبات ہیں یا پھر مسلمانوں کے لیے ہر جگہ آواز بلند کرتے رہے ہیں پاکستان میں بہت کم لوگ تاریخ سے واقعیت رکھتے ہیں اس خطے میں لیکن ایسے بڑے بڑے کرداروں کو جن کا پاکستان کے وجود سے لے کر پوری عالم اسلام سے لے کر ہر خطے پر اثر رہے اسے نظرانداس کیا جاتا ہے بھولنے والا کردار نہیں ان کے زندگی کے تین بڑے سبق کتاب سے دوستی دوم جد جہد اسٹرگل اسٹرگل یعنی کہ کتاب سے دوستی اسٹرگل اور تیسرا ہم نکتہ یہ ہے تو تیسری بات ہے میں صرف بات نہیں کر دیں انہوں نے عملی طور پر کتاب اور جد جہد کو آپس میں ملایا اور اس ملانے کی بنیاد پر وہ ہر لمحہ خود ایک تحریک کی صورت میں سے اسی لئے کہتے ہیں کہ این سب سے بڑا ہتھیار ہے لیکن اس علم کو استعمال کرنا اور جد جہد کرنا ہی اصل میں عمل انسان کی زندگی کو مثالی بنا دیتا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب یعنی کیجئے گا اگلے قسط میں پھر کسی اور اہم کردار اہم واقعے کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے اجازت دیجئے شکریہ شکریہ